پنجاب حکومت نے ہرتالی ڈاکٹرز سے سختی نرمی کی پالیسی اختیار کر لی جس کے تحت گرفتار ڈاکٹرز کو ڈیوٹی کی شرط پر رہا کیا جا رہا ہے لاہور میں گرفتار 33 ڈاکٹرز میں سے 24 کو رہا کر دیا گیا ان ڈاکٹرز انتظامی کو غیر مشروط تعاون کا یقین دلایا جو بہن اور بھائی کام پر واپس آنا چاہتے ہیں وہ ایک اچھے انوائرمنٹ میں کام کریں ہستوال میں کام کریں مریضوں کی خدمت کریں کوئی گرفتاری نہیں کی جائے گی کوئی پکڑا نہیں جائے گا سرورس سٹرکچر جو ہے وہ موجود ہے اس میں وہ صرف تبدیلی چاہتے ہیں لیکن وہ تبدیلی جو ہے وہ اسی حد تک ہو سکتی ہے جو اکسیپٹیبل ہو جو ریزنیبل ہو اور باقی جہاں تک وزیراعلا کی ملاقات کا تعلق ہے وزیراعلا کسی ہرتالی ڈاکٹرز سے جو ہے وہ ملاقات نہیں کریں گے کسی ہرتال پہ گئے ہوئے ڈاکٹرز سے کوئی بات جیتے ہی ہوگی ریہا ہونے والے ڈاکٹرز کو ایوان وزیراعلا لائے گیا جہاں ڈاکٹرز سے وزیر قانون رانہ سناؤلہ سینیٹر پرویز رشید اور خواجہ سلمان رفیق نے ملاقات کی ریہا ہونے والے ڈاکٹرز سے آئندہ ہرتال اور احتجاج نہ کرنے کا حلف بھی لیا گیا ہے جو اندر ہیں وہ بھی جلد آ رہے ہیں ان میں لیگل پروسیجر انوال ہے اس میں ڈاکومنٹیشن انوال ہے انشاءاللہ اس کی خوشخبری بھی آپ کو جلد ملے گی ڈاکٹرز کو ایک گوڈ ویل جیسٹر کے طور پر گورنمنٹ نے ریلیز کیا ہے بلکل اچھ کو بات نہیں ہے اور ڈاکٹرز ریلیز ہونے کے بعد اب ہم انشاءاللہ کال سی ایم صاحب سے ملاقات کر رہے ہیں اور اس کے بعد ڈائیلوگ کا پروسس سٹارٹ ہو رہا ہے ان ڈاکٹرز نے آج شام سے ہی کام شروع کرنے کا وعدہ کیا ہے جس کے بعد ان کی رہائی عمل میں آئی بہاولپور میں بھی پولس نے پی ایم اے کے صبحی نائب صدر ڈاکٹر افتخار بھٹی ڈاکٹر احسن باجوا اور ڈاکٹر عمران کیسر کو حراست میں لیا تاہم بعد میں انہیں رہا کر دیا ڈی پی اے بہاولپور کے مطابق پولس کو خلط اطلاع دی گئی تھی کہ تینوں ڈاکٹرز نے ہرتال کر دی ہے جس کی بنا پر انہیں حراست میں لیا گیا تھا تاہم وکٹوریا اسپتال کے پرنسپل اور ایم اے کی تصدیق کے بعد تینوں ڈاکٹرز کو فوری رہا کر دیا گیا